خواہ صاحب تو میاں صاحب کو این ار او نہیں دے رہے لیکن لگتا یوں ہے کہ میاں صاحب نے خواہ صاحب کو این ار او دے رہے کا فیصلہ کر لیا ہے نواز شیف کی صحت مزید خراب ہو گئی ہے اور انہیں فوری طور پر بیرون ملک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے درائی کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شیف اگلے اٹھالیس جنٹوں میں بیرون ملک جا سکتے ہیں حکومت نے بھی انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جا رہا ہے نواز شیف کے ڈاکٹرز کے مطابق نواز شیف اس وقت سفر کرنے کی پوزشن میں نہیں ہے اور نواز شیف اس وقت تک فضائی سفر نہیں کر سکتے جب تک ان کے پلیٹ لیٹ کی تعداد تسلی بخش نہیں ہوتی سابق وزیراعظم جو بدستور بیرون ملک علاج کروانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے انہیں ان کے اہل خانہ خصوصا ان کی والدہ نے اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ بیرون ملک جا کر اپنا علاج کرائے حکومت نے بھی نواز شیف کے بیرون ملک جانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی صحت کے پیشن نظر ان کا نام ای سی ایل سے بھی نکالا جا رہا ہے اسم لیگ نون کے اندرولی ذرائع کے مطابق نواز شیف کے ساتھ ان کے بھائی شہباز شریف بیرون ملک جائیں گے نواز شیف کی سے تہلے سے زیادہ خراب ہے اور بیرون ملک سفر کرنا ان کے لیے بہت بڑا رسک قرار دیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کے مطابق نواز شیف کو فضائی سفر کے لیے پلیٹ لیٹ کی تعداد پچاس ہزار ہونا ضروری ہے اگر پلیٹ لیٹ کی تعداد کم ہوئی تو فضائی سفر کے دوران ان کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے فضائی سفر کے دوران انسانی جسم پر جو پریشر بنتا ہے اگر پلیٹ لیٹ کی تعداد کم ہوئی تو اس کا برائے راست اثر ان کے دماغ پر پڑھ سکتا ہے اور ان کا امیون سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ اثرات پڑھ سکتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق نواز شیف کو اس حالت میں فضائی سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی انہیں بیرون ملک جانے کے لیے ایر ایبونس اور ڈاکٹروں کا ساتھ ہونا ضروری ہے طبی ماہرین کے مطابق نواز شیف کو پلیٹ لیٹ کم ہونے کی وجہ سے انہیں بیرون ملک لے جایا گیا تو ان کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے وزارت داخلہ کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ نواز شیف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے نیب سے احتمام حجت کے لیے پوچھا جائے گا کیونکہ نواز شیف نیب کے ملزم ہیں نواز شیف کی صحت اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے انہیں بیرون ملک جانے کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی حکمران جماعت اس بات کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی کہ نواز شیف چونکہ سرکاری تحویل میں بیمار ہوئے ہیں اور خدا ناستہ نواز شیف کی بیماری طول پکڑ گئی یا انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا الزام براہ راست ان پر آئے گا تو نواز شیف کی بیماری کے حوالے سے حکومت پریشر میں دکھائی دیتی ہے ذرائقہ بھی یہ دعویٰ ہے کہ شریف فیملی سے زیادہ حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ نواز شیف کسی طرح بیرون ملک چلے جائے ان کی بیماری کے باعث اب انہیں اس بات کا موقع مل گیا ہے کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جا سکے نواز شیف کی صاحبزادی مریم نواز نواز شیف کے ساتھ فوری طور پر بیرون ملک نہیں جا سکیں گی ان کا پاسپورٹ عدالت میں جمع ہے مقلع سے مشابرت کے بعد پاسپورٹ کی واپسی کے لیے اپلائی کیا جائے گا جس کے بعد مریم نواز اپنے والد کے پاس بیرون ملک جائیں گی حکومتی ذرائع کے مطابق مریم نواز کے برون ملک جانے کی بھی کسی سطح پر کوئی محالفت نہیں کی جاری قانونی اور عدالتی معاملات اور سیاسی معاملات پر نواز شیف کی صحت کے معاملات پوری طرح حاوی نظر آتے ہیں این اس وقت جب مولانا فضل الرمان اسلامباد میں ایک بڑے اجتماع کے ساتھ دھرلہ دیئے بیٹھے ہیں حکومت شنید مشکلات میں نظر آتی ہے ان حالات میں نواز شیف کی صحت کے معاملات کی وجہ سے اگر نواز شیف بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ حکومت راحت کا ساس لے گی نواز شیف کے بیرون ملک جانے سے ان کے ووٹر اور سپورٹر کو مایوسی ہوگی حاصل کرنے لوگوں کو جو مولانا فضل الرمان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں مسلم نور کے صدر شباز شریف سیاست سے زیادہ اپنے بھائی نواز شیف کی صحت کو اہمیت دے رہے ہیں ان کے خیال میں اس وقت نواز شیف کی صحت پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے میاں صاحب کے بیرون ملک جانے سے ان کی اپنی ساتھ کتنی مجنوع ہوگی ان کی جماعت کو کتنا نفسان پہنچے گا اور کیا میاں صاحب علاج کے بعد وطن واپس آئیں گے یہ سوالات آنے والے دنوں میں ضرور اٹھیں گے لیکن ذرائع کے بطا دیں پارٹی قیادت اور نواز شیف کے علیہانہ کو اس وقت سب سے زیادہ فکر نواز شیف کی ہے اور یہ تمام حلقوں نے پلٹیکل اور غیر پلٹیکل حلقوں سب نے اس بات کو مارا ہے کہ نواز شیف کی بیماری سنجیدہ نویت کی ہے سیاسی معاملات کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے نواز شیف کی صحت پر شباز شیف کے تحفظات پر شاید لوگ اتنا یقین نہیں کر رہے تھے لیکن ان کی بیٹی مریم نواز شیف نے اپنے والد کی صحت کے والے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے جس طرح کی تشویش ڈاکٹر نے ظاہر کی تھی شباز شیف صاحب کے طرح کون کون سا آ جائے گا اگر وہ جاتے ہیں تو فیملی کے براد سا جاتے ہیں کوئی اپیل آپ کر رہے ہیں کوئی درخواست دیرے ہیں اس وحالے سے ایسیل سے نام نگاننا کے لئے مجھے نہیں منام میں گھر جا کے ابھی دیکھتی ہوں شباز شریف صاحب مانیج کر رہے تھے لیکن میں تو ابھی فورن ٹیبل نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تو پاسپورٹ آدالت کے پاس ہے میری خواہش بھی ہوگی اور میری بڑا مشکل ہے کہ میاں صاحب علاج کیلئے باہر چلے جائیں اور میں نہ جا سکوں وہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لئے کیونکہ بہت فکر ہوتی ہے اور گنسرن ہوتے ہیں لیکن میاں صاحب کو اگر بلکل ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور بہت پرٹیکل ہے تو جہاں دنیا میں ان کا علاج ہے ان کو جا کے دیکھ کرنا ہے آپ کو جو ریلیف ملے آپ کتنا شکر گزار ہوں گی اور سمجھتی ہے کہ ادلیہ سے مزید بھی آپ کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ اللہ سچ گالے باکے اور کہنے والے تو کہتے ہیں حکمران جبات یہ سمجھتی ہے اگر نواز شریف کو برنمالک نہ بھیجا گیا تو حکومت کے لئے مزید مشکلات پیدا ہوگی اس لئے نواز شریف کو برنمالک ملک بھیجنے کی خواہش ان کے اہل خانہ سے زیادہ حکمران جماعت کی ہے نواز شریف اگر برنمالک چلے جاتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمن یا ازادی مار سے نمٹنا حکومت کے لئے نسبتاً آسان ہو جائے گا پیپل پارٹی کی دھرنے میں شمولیت بہت زیادہ نظر نہیں آتی اور اگر مسلمی نور بھی اس میں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمن کا دھرنہ کمزور پڑ سکتا ہے بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ دھرنے کی وجہ سے حکومت دباؤ میں آگئی ہے اس لئے نواز شریف کے برنمالک جانے کی یا برنمالک بھیجنے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے اور مریم نواز شریف کے بھی باہر جانے کی کوئی مخالفت نہیں کی جا رہی ہے اگر اسے حقیقت بھی مان لیا جائے تو پھر سوال یہ کہ اب ازادی مارچ یا مولانا فضل الرحمن کی پوزیشن کیا ہوگی مولانا فضل الرحمن تو ازادی مارچ کو کال آف کرنے کے لئے بلکل راضی نظر نہیں آتے ان کے رویے میں پہلے سے زیادہ سختی دکھائی دیتی ہے نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اگر بیرون ملک چلے گئے تو حکومت کے خلاف تحریک کمزور پڑ سکتی ہے اور وہ اس موقع پر حکومت کو کوئی اینارو نہیں دینا چاہتے ان کے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ نہیں ہے لیکن خرابی سیت کی وجہ سے نواز شریف بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ باہر چلے جائے اور لگتا یوں ہے کہ حکومت نے انہیں اینارو نہیں دیا لیکن نواز شریف نے حکومت کو اینارو دے کر حکومت کی مشکلات میں کمی کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف کو جب نیب سے سرویس ہاسپنٹل لے آ گیا تو اس وقت بھی انہیں بیرون ملک علاج کی آفرز کی جاری تھی وزیر داخلہ جارشاہ نے بھی آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل نہیں اسی سے یہ تاثر سامنے آ رہا تھا کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ نواز شریف بیرون ملک چلے جائیں وزیر عظم مران خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اینارو نہیں دیں گے چند درست قبل بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کے حوالے سے یہی بیان داغہ تھا کہ یہ دھرنہ اینارو کے لیے اور اینارو نہیں ملے گا لیکن اب سب سے زیادہ کوشش حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ نواز شریف باہر چلے جائیں حکمران جماعت کے خیال ہے کہ اس سے مولانا فضل الرحمن کا دھرنہ کمزور پڑ جائے گا مسلمی نون اگر مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی یا دھرنے میں شامل نہ ہوئی تو پھر ازادی مارچ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی خیال یہ کہ نواز شریف اگلے دو روز میں یا اس سے بھی پہلے اگر ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا تو انہیں خصوصی ایر ایبونس کے ذریعے بیرون ملک بھیج دیا جائے گا مولانا فضل الرحمن نے وزیراعظم کے استیفے کی شرط سے دس بردار ہونے سے انکار کر دیا ہے مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے استیفے سے کم پر کسی صورت بات نہیں ہوگی چود پرویل آئی نے مولانا فضل الرحمن سے مذاکرات کے بعد وزیراعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے اس کا انکشاف کیا ہے چود پرویل آئی مولانا فضل الرحمن سے گزشت آتی ان چار روز میں کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں ہر بار مولانا فضل الرحمن کی جانب سے انہیں یہی جواب ملتا ہے کہ استیفہ چاہیے اور وہ بھی وزیراعظم کا چود پرویل آئی سے مذاکرات کی تفصیل جانے کے بعد خان صاحب نے ان سے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمن اسیفے کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے تو پھر ان سے مذاکرات کرنے کا فائدہ کیا مذاکرات روک دینے چاہیے یا مزید مذاکرات تو کرنے نہیں چاہیے چود پرویل آئی اور وزیراعظم کی ملاقات کے حوالے سے ذرائع نے یہ بتایا کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ ازادی مارچ والے اگر دھرنا دینا چاہتے ہیں اور وہ پر عمر نہیں تو دھرنا جاری رہ سکتے ہیں لیکن مذاکرات کے لئے انہیں وزیراعظم کی اسیفے کی شرط سے دستبردار ہونا ہوگا خاص آپ کا کہنا ہے کہ ان کو وزیراعظم رہنے دیا جائے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن جو شرائط آئید کرنا چاہتے ہیں جو مطالبات بنوانا چاہتے ہیں وہ ان پر غور کر سکتے ہیں چودی پرویل آئی نے مولانا فضل الرحمن کو دھانگلی کی تحقیقات کے لئے ایک کمیشن بنانے کی بھی پیشکش کی تھی جسے مولانا نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ جب پورا الیکشن دھانگلی زدہ ہے اور تمام سیاسی جماعتیں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں یکجہ ہو کر یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھانگلی ہوئی ہے تو پھر اس حکومت کے رہنے کا کوئی آئینی جواد نہیں اور نہ دھانگلی کی تحقیقات کے لئے اب کمیشن منانے کا کوئی فائدہ ہے کمیشن میں بہت تاخیر ہو چکی ہے حکمران جماع چاہتی تو اب تک تحقیقاتی کمیشن تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ جمع کرا چکا ہوتا ایک تحقیقاتی کمیشن حکومت نے ابتدائی ایام میں بنایا تھا لیکن اس کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا اور اسی سے حکومت کی نیک نیتی کا پتہ چلتا ہے درائے کے مطابق ترتارپور کی تقریب کے حوالے سے ازادی مارچ اور حکومت میں دو تین روز کا سیز فائر ہے جس کے بعد سیاسی معاملات اور مذاکرات کا ایک اور دور چلے گا حکومت کی ہم شخصیات اور مقدر حلقوں کے نمائندے بدستور مولانا فضل الرمان سے رابطے میں ہیں اور معاملے کا مصبت یا پرامن حل نکالنے کی کوشش کی جاری ہے مولانا فضل الرمان نے میڈیا کے ہم شخصیات کو بھی مختلف انٹرویز لیے جس میں انہوں نے اپنے اگلے پلین کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کی ہے نظر نہ آنے والا فریق ہے ان مذاکراتی عمل کے اندر چاہے خٹک صاحب کے ساتھ ہو الہی صاحب کے ساتھ ہو نظر نہ آنے والا کوئی اس کو میں دو فرم نہیں کرو ٹھیک ہے مگر آپ سے رابطے ہو رہے ہیں میں اس کو دو فرم نہیں کرو آپ لوگ بھی تو استیفہ دے سکتے ہیں نا پی ایم ایل این دے پی 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 دے آپ کے جو ممبر ہیں وہ اپنے استیفہ دیں خیبر پختون خاص سے دیں ہم استیفہ لینے آئے ہیں دینے نہیں آئے ہیں ہے تو نو کانفیڈنس موگ بھی لیا ہے وہ ہم نے تجربہ کر لیا ہے نا سینٹر کے چیہرے ہاں والوم ہے ادھر بھی والوم میں کیا ہوگا وہ اچھا ہے تو وہ پھر رپیٹ نہیں کرتا ہم استبل نہیں لگانا چاہتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بند گلی میں بھی ڈال دیا ہے ڈے وند سے احساس ہے آپ ایک پیچھے جانے کا ہمارا پر راستہ ہی دی ہے اور اکبراد جماعت کو ایک اور امتحان کا سامنا اپوزشن نے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا قومی اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزشن کے درمیان شدید گرمہ گرمی ہوئی شور شرابہ کیا گیا جس کے بعد حید میں اعتلاف میں ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی ہے اپوشن کا کہنا ہے کہ قاسم سوری ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں لیکشن کمیشن نے ان کو ناہل کرا دیا تھا لیکن حکومت نے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیا اور ڈیپٹی سپیکر سٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے نونلی کے رہنوہ خواج آسف نے کہا کہ وہ شخص جو کئی ہزار جالی ووٹوں سے ناہل ہوا اس سے قومی سمبلی کے اجلاس کی صدارت کرائی جاری ہے قومی سمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوشن کے درمیان سخت جملوں کا بھی توادلہ ہوا علیہ امین گنڈا گنڈاپور نے اپوشن کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی آفر کی علیہ امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمن سے کہا کہ وہ ان کے حلقے میں دوبارہ الیکشن لڑیں مولانا فضل الرحمن کے صاحب زادے عصد علی نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہو کہا کہ ابھی حکومت مستحفی ہو جائے اور تمام عراقین مستحفی ہو بے شک کل الیکشن کرا لیں تو وہ الیکشن لڑنے کے لئے تیار ہے